بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا واقعہ کو پورا ضرور سنیے اور ہو سکے تو آپ ہمارے چینل جنید وائس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو آن کر دیجئے آئیں شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خیزر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی ساحل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انائیت فرمائیے یہ سن کر حضرت خیزر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش میں آئے تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لیٰذا میں اپنی جان اور ذات تمارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بازار میں فرہت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنچہ ساحل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سامیہ بن رکیم کے ہاتھ ان کو فرہت کر دیا یہ غریدار ان کو اپنے گھر لے گیا گھر کے قریب ہی اس کا ایک باغ تھا چنچہ سامیہ نے حضرت خیزر علیہ السلام کو ایک کندال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو تین مربع میل رکبہ میں واقع تھا مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں اور یہ حکم دے کر سامیہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خیزر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب سائمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خیزر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی حبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تحجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت خیزر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی ستاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خیزر ہوں جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستا ہی ہوئی پھر خوش آنے پر سائمہ نے توبہ کی اور حضرت خیزر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں آرز کیا کہ ہے رب العالمین مجھ سے اس کا محاضہ نہ فرمائیے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اس کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ ہے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعد ازام واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ ہے میرے رب حضرت خیزر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی اتا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرمالے حضرت خیزر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خیزر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خیزر تم نے اپنے لئے رینے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت خیزر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا پاس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی اے خیزر جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجی دی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے چنچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالی نے شازون کی برکت سے حضرت خیزر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی پیارے ناظرین خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری فلا بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیج و غم میں ہم راضی باریاز رہیں اللہ تعالی کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین